جب اللہ اس کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو پھر مال کیسے خرج ہوگا میں ایک دو روایہ بیان کر دیتا ہوں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گھر تشریف لے کے آئے اپنے حجرے میں میری آپ کی ماں ام المومنین حضر آشاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اشرفیاں دھو رہی ہیں دھرم دھو رہی ہیں یہ محبت والی بات ہے تو محبت کے انداز میں ہی آپ اس کو سمات فرمائیے گا ام اشاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کر رہے ہیں اشرفیاں دھو رہی ہیں سکے دھو رہی ہیں پیسے دھو رہی ہیں درم دھو رہی ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ تو حیران ہوئے حیران ہو کے پوچھا کہ ہمہرہ یہ کیا کر رہی ہو ہمہرہ یہ کیا کر رہی ہو ارز کی کہ میرے سلطاج جب سے آپ سے سنا ہے اے میرے سلطاج جب سے میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے کہ جب انسان صدقہ خیرات کا مال سائل کے ہاتھ میں دیتا ہے تو سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے رب کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اس وقت سے میں نے کمی بھی مال کو دوے بغیر سائل کے ہاتھ میں نہیں دیا کیوں میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میرا مال رب کے ہاتھ میں جائے وہ پاک بھی ہے اور صاف بھی ہے وہ پاک بھی ہے اور صاف بھی ہے اللہ والو یہ ہے عشق الہی ہم تو تاجر ہیں ہم تو تاجر ہیں ہمارے در پہ مانگنے کیلئے آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں تجھے موت پڑ گئی ہٹا کٹا ہے کر نہیں سکتا قرآن کیا فرماتا ہے وَمَّسَائِلَ فَلَا تَنْحَرَ سائل کو جڑکی نہیں دینی ہم جڑکیں دے رہے ہیں بتاہو اللہ والو ہماری بگڑی کیسے بنے گی قرآن جڑکنے سے روک رہا ہے چاری ہٹا کٹا ہے تیرے در پہ سائل بن کر آیا ہے اور کوئی بھی تیرے در پہ نہیں آسکتا پہلے میرے در پہ آتا ہے یہ تو میرا کرم ہے کہ میں نے تیرے در پہ بیج دیا کوئی تیرے در پہ نہیں آتا سارے میرے در کے سوالی ہیں سب مجھ سے مانگتے ہیں سارے میرے در کے مانگتے ہیں یہ تو میرا کرم ہے کہ میں نے دوجہ چنو لیا تیرے در پہ بیج دیا جو میرے در پہ آیا تھا میں نے اسے تیرے در پہ بیج دیا تاکہ تیرے اوپر میرا کرم تمام ہو جائے تو اس کو جڑکیں دے رہے تو اس کو جڑکیں دے رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے شہنشاہ لجبال ایسے صحابی رسول ایسے ولی اللہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ اتنی محبت اتنا پیار تھا کہ آپ کی زندگی مبارک میں بتاتی ہے کہ آپ کے پاس بے شمار خادمین تھے یعنی خدا کی قصرت ہی آپ کے پاس غلاموں کی تو جو خادم یا جو غلام آپ کا خشو غضو کے ساتھ یعنی اللہ کی محبت میں ڈھوم کے نماز بڑھتا ہے آپ اس کو بلاتے ہیں اللہ علیہ در آہ اللہ علیہ نماز سے جب فارغ ہو جاتا ہے اللہ علیہ در آہ وہ حاضر ہوتا ہے اس کی جھولی اشرفیوں کے ساتھ دھرن کے ساتھ دیناروں کے ساتھ بھرتے اور اس کو مخاتم کر کے عشان فرماتے جا تجھے جس کی تو عبادت کر رہا تھا اس کے نام پہ میں نے تجھے عزاد کر دیا جس کی تو عبادت کر رہا تھا میں نے تجھے اسی کے نام پہ عزاد کر دیا تو جب یہ نظام چلتا رہا یہ نظام چلتا رہا اب غلام جو ہے یا خدام جو ہے وہ عزاد ہوتے رہے تو صحابہ نے عمر بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشیب لے گیا ہے وہ آکے ہی عرض کی کہ آپ جس طرح اپنے غلاموں کو عزاد کر رہے ہیں ایسے تو آپ کے پاس کوئی غلام نہیں لے گا اور اکثریت غلاموں کی خشو و غضو کے ساتھ نماز نہیں پڑتی ان کا رم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اللہ کی محبت آپ کی کمزوری ہے اللہ کی محبت آپ کی کمزوری ہے یہ آپ کی کمزوری کا نجائز وائدہ اٹھاتے ہیں یہ بنا سوار کے مقر کر کے آپ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں اور آپ ان کو آزاد کر دیتے ہیں ان کا رم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ خشو و غضو کے ساتھ اللہ کی محبت میں ڈوب کے نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ صرف دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا آقا ہمیں آزاد کر دے گا فالاولہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا اگر دنیا دار دنیا کے نام پہ دوخہ کھا سکتے ہیں تو جو ایک اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کے نام پہ دوخہ کیوں نہیں کھا سکتا اگر دنیا دار آج پلار لینے کے چکر میں لٹ جاتے ہیں فائل لے کے تو اللہ والو اللہ کے نام پہ لٹ کے بھی تو دیکھو آج فائلیں لینے کے چکر میں کتنے لٹ گئے ہیں کتنے لٹ گئے ہیں دنیا بناتے بناتے کوچیاں بناتے بناتے کیا کیا خواب دیکھے تھے لکی کے میٹیاں ڈالتے کیا کیا خواب دیکھے تھے جوہاں کھیلتے کیا کیا خواب دیکھے تھے سب لٹ گیا کبھی اللہ کے نام پہ لٹ کے تو دیکھو کہ اللہ تمہاری نسلوں کو نسلہ مار دے تو پھر گئے